السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حصہ ہوتا ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ خامند کی وراثت کیا ہوتی ہے تو ہم نے پڑھا کہ خامند کو وراثت میں سے کیا کیا حصہ ملتا ہے تو تو اس میں ہم نے پڑھا کہ خامند کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک بٹا دو ہوتا ہے اور ایک بٹا چار ہوتا ہے کس صورت میں کیا ملتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں خامند کی وراثت کی جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ایک مسئلہ کا اللہ بھارا رہتا تھا کہ اگر کسی عورت کا ولد الزنا ہے تو ولد الزنا کی وراثت کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جی ولد الزنا کی جو نسبت ہے وہ ماں کی طرف ہوتی ہے یعنی اسے ماں کا بیٹا سمجھا جاتا ہے لہذا اگر ولد الزنا ہے تو اسے والدہ کی براست سے حصہ ملے گا ٹھیک ہے جی باقی دو سنتے ہیں ان کے دلائل جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں خامند کی دو حالتیں ہیں وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ فَإِنْ قَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَقْنَا بَلَكُمْ اور تمہارے لیے نِسْفُ مَا اس کا عدہ ہے تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ جو تمہارے شور چھوڑ جائیں اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ فِلَّمْ يَكُلْ نَسْفُ مَا اس کا نِسْف ہے تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیبیاں چھوڑ جائیں اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ فِلَكُمْ وَلَكُمْ فِلَكُمْ پھر اگر ہو لہنہ ہن کی ولد اولاد فلاکم ربع مما ترکنا تو تمہارے لیے ربع ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں یہ شور کی وراست کی جو دونوں دلائل ہیں وہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کر دیئے گے اچھا اب اس کے بعد آگے ہے کہ بیوی کی وراست کیا ہو بیوی کی وراست کیا ہوگی بیوی کو وراست میں سے کتنا حصہ ملے گا تو پہلی حالت بیوی اپنے متوفہ شور کی جائداد میں سے چوتھے حصے کی وارث ہوگی اگر خامند کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا نہ ہو بیٹی نہ ہو حجہ اس بات کو یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ خامند کی اولاد نہ ہو خامند کی اولاد اس بیوی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے بھی ہو سکتی ہے خامند کی اولاد اس بیوی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری بیوی سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کی ٹوٹلی اولاد نہیں ہونی چاہیے تو بیوی اپنے متوفہ شور کی جائداد میں سے چوتھے حصے کی وارث ہوگی اگر خاند کی کوئی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا اس نے اپنی بیوی اور چچا کو زندہ چھوڑا اب دیکھیں جی آدمی فوت ہوا اس نے بیوی چھوڑی اور چچا چھوڑا بتائیں جی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا شاہ باش لکھیں سارے شریک ہوا کریں اس میں بیوی کو کتنا حصہ ملے گا ایک بٹا چار وائے ایک بٹا چار کیوں ملے گا ایک بڑا چار کیوں ملے گا کیوں کہ مرنے والا جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد ہے چچا تو چچا اب دیکھیں وہ اسبا بنے گا کیونکہ نہ اولاد ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے چچا ہے تو چچا اسبا بن جائے گا کلیر جی اب دیکھیں نا اسبا کی پہچان کا بڑا آسان سا طریقہ ہے پہلے دیکھیں بیٹوں میں بیٹا پوتا کوئی ہے مذکر نہیں ہے پھر باپ دادا میں دیکھیں باپ دادا کوئی ہے نہیں ہے باپ بھی نہیں دادا بھی نہیں پھر آپ دیکھیں کہ بھائیوں میں کوئی ہے اس کا کوئی بھائی اس کا وارد ہے نہیں بھائی بھی کوئی نہیں تو اس کے بعد پھر چچا عمومت چوتھے نمبر پر حجاجی اس کے بعد ہے دوسری حالت بیوی کو متوفہ خامن کے طرقہ میں سے ایک بٹاٹ ملے گا اگر متوفہ کی کوئی اولاد موجود ہو چاہے وہ اولاد اس بیوی کے بطن سے ہو یا کسی دوسری بیوی کے بطن سے تو ایک آدمی فوت ہو گیا اس نے اپنی بیوی اور بیٹا زندہ چھوڑا اتنے بورسہ چھوڑے جی دو بورسہ بیوی اور بیٹا تو اب بیوی ہے اور بیٹا ہے بیوی کو کیا ملے گا ایک بٹاٹ اور بیٹا جو ہے وہ اسبہ بن جائے گا وہ اسبہ بن کر سب لے لے گا وہ اسبہ بن کر سب لے لے گا تو کل راس المسلہ بنے گا آٹھ بیوی کا ایک حصہ اور بیٹے کے بکیہ ساتھ ایک آدمی فوت ہو گیا اس نے اپنی بیوی اور بیٹا زندہ چھوڑا تو بیوی کو ایک بٹاٹ ملے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے اور باقی بیٹا بکوری اسبہ لے گا مسلہ آٹھ بیوی کو ایک اور باقی ساتھ بیٹے کو اچھا جی نوٹ اگر خامن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ سب کی سب روبو یا سومن میں برابر کی شریک ہوں گی اگر ایک شخص ہے اس کی دو بیویاں ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص ہے اس کی دو بیویاں ہیں تو وہ فوت ہو جاتا ہے تو دونوں بیویوں کو کتنا حصہ ملنا چاہیے برابر برابر ملنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اس لحاظ سے بھی آج کل کافی سارے مسئلے معاشرے کے ہمارے سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر ایسے کسی بھی آتے ہیں کہ کسی مرد نے دوسری شادی کی لیکن دوسری شادی کو چھپا کر رکھا اور جب وہ مرا تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی تو دوسری بیوی بھی تھی اور اولاد بھی تھی یہ شرن بلکل درست نہیں ہے اس نے کوئی گناہ تھوڑی کرنا ہے کہ وہ چھپا کر رکھیں تو اس طرح وراست کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ بعض اوقات بڑی پیچیدہ نویت اختیار کر جاتے ہیں تو شریح نکتہ نظر سے اس طرح نکاح کو چھپانا اور اپنی اولاد کو چھپانا یہ درست نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور ایسی بھی بات توتے ہوتی ہیں کہ کسی نے دوسری شادی کی اور اسی کے نام سب کچھ لگوا دیا ایسا بھی ہم نے کسید دیکھیں ہیں تو یہ بھی قطن درست نہیں بی بی کی وراست کی دو حالتیں جو ہیں ان کی دلیل دلیل کیا ہے جی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ سُمُونُ مِمَّا تَرَقْتُم فَلَهُنَّ تو ان کے لیے سُمُونُ آٹھمہ حصہ ہے مِمَّا اس سے ترَقْتُم جو تم چھوڑ جاؤ اب جو اہم جیز ہے آج کے سبق میں آپ کو یہ دونوں آیات پانی کی طرح یاد ہونی چاہیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُم اللَّمْ يَقُلَّكُمْ وَلَدْ فَإِنْقَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ تُمُونُ مِمَّا تَرَقْتُم اور اسی طرح جو پیچھے آیت بیان ہوئی جس میں مردوں کی شور کی وراثت جو ہے وہ بیان ہوئی وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَقْ اَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدْ فَإِنْقَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُم آپ میں سے کون یہ آیات کہلوا سکتا ہے اونچی آواز سے کہلوا تاکہ سارے جس کی تجوید اچھی ہو وہ اس کو سن لیں اور ابھی ان آیات کو یاد کریں دس دس دفعہ دورائیں تو یہ ہے آپ میں ہاتھ کھڑا کر لیں اگر کوئی ایسے ہیں تو جی عزمہ اشرف کھولیں اپنا مائک اوزو باللہ من الشیطان راہ لہلہ اوزو باللہ من الشیطان راہ لہلہ اسلام علیکم جس کی تھا ماسی آزار وزو